السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو گوشت کا نہایتی لذیذ اور بہت ہی خوشپدار سا سالن بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں صرف آدھے گھنٹے میں ہم نے یہ سالن بنائے ہے اور یہ بہت ہی مزہدار بنا ہے کہ آپ اس کو ایک پر کھائیں گے آپ اس کا ذائقہ بھول نہیں پائیں گے اتنا مزہدار ہی بنتا ہے تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے پریشر کو کر لیا ہے اس میں آدھا کپ آئل ڈال دیں گے اور ایک درمیانے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو میں نے باری کٹ کے لیا ہے تو ہم یہاں پر پیاز کو اچھے تیسے ملا لیں گے اور پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے ساتھی میں اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے خوشبو کے لیے تو یہاں پر تیز پاتھ ہے یہ میں نے لیا ہے تین پتے ایک بادیان کا پھول ہے دو بڑی الائچی لانگ میں نے لیا ہے پانچ عدد اور ساتھ میں دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے تو یہ ثابت گرم مسالے اس میں چلے گئے ہیں اب ہم نے پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو بعض دفعات سے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں خواتین یہ غلطی کر دیتی ہیں کہ پیاز کو بہت زیادہ دارٹ کلر آنے تک فرائی کر لیتی ہیں اس سے سالن کا جو ذائقہ ہوتا ہے شوربے کا وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے تو آپ نے بس لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ نے لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے اس سے جو ہماری گریوی بنے گی آلو گوشت کی وہ بہت ہی مزہدار بنے گی تو میں نے یہاں پر بیف لیا ہے میں بیف سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کو آدھا کلو بیف لیا ہے اور اس کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے یہاں پر اتنی دیر پکائیں گے جب تک گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں لیسا ندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے لیسا ندرک کے پیسٹ کے ساتھ ہی سے پکانا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک چمچ بھار کر لیسا ندرک کا پیسٹ لیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے بھونتے ہوئے پکائیں گے اس طریقے سے ہم شروع میں گوشت کو بھونتے ہوئے پکاتے ہیں تو جو گوشت کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آلو گوشت بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں کچھ مسالے ڈالیں گے ڈرائی تو نمک ابھی میں ڈال گئی ہوں اور پیسیوی لال مرچ کا پورڈر اور ساتھ میں حلدی پورڈر ایک چوتھائی چمچ نمک اور میرا چاب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے پیسیوی لال مرچ کا اور نمک میں نے لیا ہے ونٹی سپون تو باقی جو مسالے ہیں وہ ہم بعد میں ڈالیں گے تو بس آپ نے ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھتا ہے بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آج کی تو یہاں پر دیکھیں مسالے اور ٹیمارٹر ڈال لیں گے بعد اسے ایک دو منٹ تک بھون لیا ہے تو اب اس میں اتنا پانی میں نے ڈال دیا ہے کہ گوشت گل جائے تو میں یہاں پر اسے پندرہ منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گی تو یہاں پر اس کو ہم دھکن لگا دیتے ہیں کور کر دیتے ہیں تو پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اسے پریشر لگا دیا ہے پندرہ منٹ بعد ہم کھول کر چیک کریں گے تو یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ابھی اس میں کافی پانی باقی ہے اور گوشت یہاں پر گل چکا ہے تو اب تیز آنچ پر اس کو ہم نے بھوننا ہے اتنی دیر پکانا ہے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ پسا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ثابت دھنیا کوٹا ہوا یہ میرا ہوم میڈ میں لیتی ہوں ثابت دھنیا تو میں اس کو دردرہ سا پیس لیتی ہوں اس سے کھانے بہت اچھے بنتے ہیں جو ہم بزار کا ریڈیمنٹ لیتے ہیں پسا ہوا دھنیا اس میں وہ خوشبو ذائقہ نہیں ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے مسالہ پیس کر بناتے ہیں تو وہ بہت ہی خوشبو دار بنتا ہے تو میں اس میں دہی ڈال گئی ہوں آدھا کپ دہی اور ٹیمارٹر کا جو کمبینیشن ہے اس آلد میں وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور میں نے اس میں شروع میں ثابت دھنیا زیرہ نہیں ڈالا تھا تو اس ریسیپی کی جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں ڈالیں گے تو ان مسالوں کا جو فلیور ہے بہت اچھا ہے گا اگر ہم شروع میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پکنے سے جو ان کے خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس کو مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھئے اس کا جو آئل ہے نا وہ الگ سے سیپریٹ ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو اب میں نے یہاں پہ دو درمیانے سائز کے آلو لیے اس طرح میں نے چھوٹے ٹوڑوں میں آلو کو کاٹ لیا ہے تو آلو کو مکس کریں گے یہاں پر کچھ دیر تک ایسے ہی آلو کے ساتھ چمچ لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ پیاز جو ہے وہ اچھے سے اس میں ٹوٹ جائے گی اور ٹیمارٹر بھی اس میں نظر نہیں آئیں گے اور جو گریوی ہے بہت اچھی بنے گی تو لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں نے یہاں پر اس کو پکا لیا ہے دو سے تین منٹ تک اب میں اس میں پانی ڈال گئی ہوں اتنا جتنی آپ کو گریوی چاہیے آپ اپنے ہی حساب سے گریوی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی گریوی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی بھی اس کی کتنی سمودی سی بنی ہے کوئی پیاز کی مارٹر الگ سے تیرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بہت ہی زبردست گریوی اس کی بنی ہے تو اب ہم اسے کور کریں گے اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے پریشر لگائیں گے تاکہ آلو اس میں کل جائیں پریشر ککر میں بہت منٹوں میں سالن بن جاتے ہیں اور ٹائم کی بھی بچات ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے آلو میں کریک آ چکے ہیں آلو کتنے اچھے سے سوفٹ گل چکے ہیں تو میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کتنا اچھا آلو گل چکا ہے تو بس اب ہم اس میں ہری میرچر ڈال دیں گے ثابت ہری میرچر ہیں بہت اچھی لگتی ہیں ان کی خوشبو یہ ڈالیں گے اور ساتھی میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے آدھا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ میں ڈال گئی ہوں یہ چھوٹا چمچ ہے اور بس اسے مکس کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے دو منٹ بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو چلیے میں اسے کور کر دیتی ہوں اور دو منٹ کے بعد پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو فرینڈز یہ سالن اتنا مزہ دار بنتا ہے اتنا لذیذ خوشبو دار کہ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا چاغل کے ساتھ کھائیں دونوں کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی مزہدار سا آلو کا گوشت کا سالن بند کر تیار ہو چکا ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ساتھی میں اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم میری ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل دیکھو اور نیو ریسیپی کے ساتھ